اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا اشتقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل آن لائن عربی سیکھے میں جسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں حروف ناصبہ میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حروف ناصبہ چار ہیں ان لن کئی ازن ہم نے لن کو کلیر کر لیا ہے آج ہم پڑھیں گے ان ان کے معنی پہلے سب سے پہلے آپ جان لیجئے ان کے معنی کیا ہوتے ہیں لن کے معنی کیا تھے ہرگز نہیں ان کے معنی آتے ہیں کہ کہ جیسے آپ اردو میں بولیں کہ میں چاہتا ہوں کہ مدر سے جاؤں تو کہ یہ والا یہاں پر انیوز ہوگا میں نے سوچا کہ میں سو جاؤں تو یہاں پر کہ میں سو جاؤں وہاں پر انیوز ہوگا میں نے زید کو حکم دیا کہ وہ مدر سے جائے کہ وہ تو یہاں پر وہ والا کہ ہے تو اس کے لئے ہم انیوز کریں گے میں مثالوں سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں میں مثال لکھ دیتا ہوں نمبر ایک اریدو میں چاہتا ہوں ان ازہبا دوسری مثال لکھ دیتا ہوں میں نمبر دو اریدو میں چاہتا ہوں ان انصورہ کہ میں مدد کروں میں مدد کرنا چاہتا ہوں نمبر تین میں لکھ دیتا ہوں امرتو میں نے اوڈر دیا میں نے حکم دیا کس کو اوڈر دیا زیدن زید کو میں نے زید کو حکم دیا اب میں آگے اڑتو میں کیا کہتا ہوں کہ وہ جائے یہاں پر لکھ دیتا ہوں میں ان یہ ازہبا جائے کیا وہ مدد کرے مدد کرنا لکھ دیتا ہوں انصورہ دیکھیں یہاں پر انصورہ آیا ہے یہاں پر ازہبا جو ہے متقلم نہیں آیا ہے یعنی متقلم کا سیغہ یوز نہیں ہوا ہے کیوں کیونکہ مدد کرے گا تو زید کرے گا تو زید چونکہ غائب ہے اور مذکرے اس لئے یہاں پر انصور آئے گا کہ میں نے آرڈر دیا زید کو کہ وہ مدد کرے دیکھیں یہاں پر آپ غور کیجئے ان آیا ہے اچھا ان سے جملہ کبھی شروع نہیں ہوگا جیسے ہم نے شروع کیا تھا لن سے ہم نے جملہ سٹارٹ کیا تھا لئیہ زبا وہ ایک مرد نہیں آئے گا لن نأکلا لن تأکلو لن تأکلا تو جس طرح لن سے جملہ سٹارٹ ہو جاتا تھا ان سے جملہ سٹارٹ نہیں ہوگا تو ان سے پہلے جیسے آپ اردن میں بھی تو کیسے جملہ سٹارٹ نہیں کر سکتے ان کا ترجمہ کیا ہوا کی تو اردن میں آپ کیسے جملہ کوئی سٹارٹ کر کے دکھائیے کی میں جاؤں تو یہ ظاہر سی بات ہے ایسا محسوس ہوگا کہ کچھ نہ کچھ اس سے پہلے ہے کی میں کھاؤں کی وہ جائے تو کیسے جملہ سٹارٹ نہیں ہوتا یہ ہی ہوتا ہے کہ زید نے مجھے کہا کی میں جاؤں میں نے زید کو کہا کی وہ جائے زید نے مجھ سے کہا کی میں مدد کروں تو پہلے کچھ نہ کچھ آتا ہے تو اسی لئے ہم یہاں پر زیادہ تر دیکھیں اریدو کا ہم یوز کریں گے کہ میں چاہتا ہوں کیونکہ یہ بھول سمپل بھی ہے اور اس کے بعد ان آسانی سے یوز ہو جاتا ہے اریدو میں چاہتا ہوں ان ازہبہ کی میں جاؤں اب دیکھیں ان فیلے مزارے پر آیا ہے اچھا ان ہمیشہ فیلے مزارے پر ہی آئے گا ماضی پر نہیں آئے گا ان زہبتو نہیں کہیں گے زہبتو ماضی ہو جائے گا تو ماضی پر نہیں بلکہ ہم اس کو مزارے پر داخل کریں گے اب دیکھیں جس طرح لن کی پاور تھی بلکل سیم وہی پاور ان کی ہوگی بس کیا چینجنگ ہوگی ٹرانسلیشن میں چینجنگ ہو جائے گی لن میں کیا ٹرانسلیشن ہو رہا تھا وہ ایک مند ہرگز نہیں کھائے گا اگر یہاں پر لن ہوتا تو میں ہرگز نہیں جاؤں گا لیکن ان کا ترجمہ ظاہر سی بات ہے ہرگز نہیں یہ تو نہیں ہے بلکہ ان کا ترجمہ کیا ہے کہ تو ہم کیا ترجمہ کریں گے کہ میں جاؤں کہ میں جاؤں گا ابھی نہیں کریں گے ترجمہ کہ میں جاؤں گا میں چاہتا ہوں کہ میں جاؤں گا میں چاہتا ہوں کہ میں جاتا ہوں یہ ترجمہ بلکل نہیں کریں گے بلکہ کہ میں جاؤں میں لکھ دیتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میں جاؤں ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں کہ میں مدد کروں ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پر بھی لاست کیا تھا لاست والا اس پر پیش تھا تو ان نے اس کو زبر دے دیا یہاں پر بھی اضحبو تھا تو ان کی وجہ سے اس پر زبر آ گیا اگر آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آیا ہے تو آپ ہماری لن کی ویڈیو ایک بار دیکھیں اس میں ہم نے پاور جو بتائی ہے وہ پاور وہاں سے آپ نوٹ کیجئے اور سم وہی پاور پھر یہاں پر آپ ان کی دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کی اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا اسی طرح میں نے زید کو آرڈر دیا حکم دیا اس کے معنی آتے ہیں حکم دینا زیدن مفعول ہے میں نے آپ کو بتایا تھا مفعول پر ہمیشہ کیا آتا ہے زبر آتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے دیکھیں زیدن منصوب ہے کہ وہ مدد کرے یہاں پر بھی انصور تھا تو وہ ان کی وجہ سے انصورہ ہو گیا ترجمہ کیا ہوگا ٹھیک ہے اسی طرح ان اگر جو ہے تصنیہ کے یا جمع کے سیغے پر آ جائے تو وہاں پر کیا ہوگا نون ٹروپ ہو جائے گا مثال کے طور پر ینصور ینصورانی ینصورونا یا آپ گردان دیکھ لیجئے تو ہم اس پر اگر ان لگاتے ہیں ہم آپ کو ایسے ہی لگا کر دکھا رہے ہیں گردان نہیں کرا رہے ہیں کیونکہ گردان اس طرح نہیں ہو پائے گی اینصورا اینصورا کرنے کو تو ہم گردان کر لیں گے اینصورا اینصورا نون ٹروپ ہو جائے گا اینصورو نون ٹروپ ہوگے اننصورا تو یہ پورے گردان ہو جائے گی لیکن چونکہ ڈائریکٹ خالی یہی ورڈ یوز نہیں ہوتے بلکہ وہ بیش میں آتا ہے اس سے پہلے کچھ نہ کچھ جملہ ہوتا ہے اس کے بعد ہی آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں تو کینا یہ چاہ رہے ہیں ہم کہ ان جو ہے اگر اس فیل پر آئے گا اس سیغے پر آئے گا جس کے آخر میں پیش ہے تو اس کو زبر دے دے گا اور اگر اس سیغے پر آئے گا جس کے آخر میں نون احرابی ہے تو نون احرابی کو ڈروپ کر دے گا اور اگر اس سیغے سے کے شروع میں آئے گا کہ جس میں نون زمیر ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ نون زمیر نہیں گر سکتی وہ غائب نہیں ہوگی وہ جون کی طور ہیں کی انیانصورا ترجمہ یہی کریں گے کہ وہ سب عورتیں مدد کریں اس کے بعد میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ جیسے قرآن کریم میں اس کی بہت ہی زیادہ مثال آئی ہیں ان لن کی تو مثال کے دو پر ایک ہمارے ساتھ سامنے مثال ہے ان اللہ پہلے ہی پارے کے اندر ہے ان اللہ یأمروکم ان تزبحو بقرہ ان تزبحو بقرہ بے شک اللہ تعالی یأمرو حکم دیتے ہیں فعل مزارہ ہے کم تمہیں اللہ تعالی تمہیں حکم دیتے ہیں ان کے تزبحو تم زبح کرو زبحا يزبحو دیکھیں تزبحو نا جمع مذکر حاضر کا صیغہ تھا لیکن ان کی وجہ سے نون اعرابی ڈروپ ہو گیا ہے اور یہ الف جمع کا آ گیا ہے بقرہ تن ایک گائیں بے شک اللہ تعالی تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم زبح کرو ایک گائیں تو دیکھیں یہاں پر ان تزبحو آیا ہے اسی طرح ان اللہ یأمروکم ان تؤدو الامانات تؤدو ان اللہ یأمروکم سیم رہے گا اور ان تؤدو الامانات یہ فعل اگر چاپ کے لئے تھوڑا ہار ہے لیکن خالی آپ سمجھ لیجئے ان تؤدو الامانات ادائیو ادی سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے تو ادو نا تو یہ بھی نون تھا لیکن ان کی وجہ سے دیکھیں وہ نون ڈروپ ہو گیا ہے اور الف آ گیا ہے تو قرآن کریم میں اس کی بہت سی مثالیں ہیں ان کا ترجمہ کے ہوتا ہے اور سیم وہ لن کی طرح اپنی پاور شو کرتا ہے بس ترانسلیشن اس کا الگ ہوتا ہے اس کے بعد میں یہاں پر کچھ جملے لکھ دیتا ہوں آپ کو جو ہے ان میں جو خالی جنگہ ہوگی وہ آپ کو پر کرنی ہے مساکت اوپر میں لکھ دیتا ہوں ان کے بعد آپ کو جنگہ پر کرنی ہے کہ وہ کیا کریں وہ آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں دوسرا لکھ دیتا ہوں میں امرتو میں نے حکم دیا فاطمہ کو ان کے کہ وہ کچھ بھی کرے گی تو زیادہ سی بات ہے وہ میچ ہوگا وہ جو آپ فعل لے کر آئیں گے ورب لے کر آئیں گے وہ میچ ہوگا فاطمہ سے میل اور فی میل میں دیکھیں یہاں پر خالد انہ آپ یوز کریں گے تو مذکر کا سیغہ آپ یوز کریں گے فاطمہ کے بارے میں آپ بتائیں گے کہ وہ کھائے کہ وہ پیئے تو آپ میش کریں گے فاطمہ سے مہنس میں وہ ضروری ہوگا نمبر تین امرنی مجھے حکم دیا استازی میرے استاز نے امرنی دیکھیں نی مفعول ہے مجھے حکم دیا استازی میرے استاز نے ان کے اب ان کے بعد کیا آئے گا کہ میں کھاؤں یہی تو آئے گا تو میں کھاؤں تو متقلم کا یہاں پر سیغہ آئے گا غائب کا نہیں آئے گا بلکہ متقلم کا کیوں کیوں کہ آپ اپنے بارے میں بتائیں گے کہ میرے استاز نے مجھے حکم دیا کہ میں جاؤں کہ میں آؤں کہ میں پیوں کہ میں سوؤں تو کچھ بھی آئے گا تو وہ متقلم ہی کا سیغہ آئے گا نمبر چار میں لکھ دیتا ہوں یوریدو وہ چاہتا ہے دیکھئے یہاں پر ہم نے کہا تھا سب سے پہلے یوریدو کہ میں چاہتا ہوں ان ان سورہ کے میں مدد کروں یوریدو وہ چاہتا ہے ان کہ وہ کھائے کہ وہ مدد کریں یہاں پر آپ میش کریں گے غائب ہی کا سیغہ لائیں گے کیوں کہ یہاں پر غائب ہے نمبر فائیو یوریدو میں چاہتا ہوں ان اس کے بعد آپ کچھ بھی لے کر آجائیے خالی میں نے پانچ جملے لکھے ہیں آپ ان کو کر لیجئے اور دوسرا میں آپ کو کام بتا دیتا ہوں آپ کیا کیجئے یس جدو ہے یس جدو اور اسی طرح یابدو ان کے شروع میں آپ کو ان لگانا ہے اور پوری گردان لکھنی ہے خالی گردان لکھنی ہے آپ ٹرانسلیشن مت لکھئے کیونکہ ٹرانسلیشن لکھیں گے تو وہ صحیح بیٹھے گا بھی نہیں اور وہ صحیح سمجھ بھی نہیں آئے گا تو خالی گردان لکھنی ہے کیسے شروع میں ان لگانا ہوگا آپ کو آئی ایس جدہ پاور شو کرنی ہوگی آئی ایس جدہ آئی ایس جدہ آئی ایس جدو اسی طرح یابودو کے شروع میں بھی آپ کو ان لگا کر پوری گردان لکھنی ہے یہی آپ کا ہوپ مرک رہے گا تو دو فیل ہوئے ان کے شروع میں خالی ان لگا کر گردان لکھنی ہے اس کا ٹرانسلیشن آپ کو نہیں لکھنا ہے تو میں امید کرتا ہوں آپ کو ان اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا تو آج کی ویڈیو بچ اتنا ہی انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملتے ہیں ہماری یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے